بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مایکرو میٹر ہے اسے سکریو گیج بھی کہتے ہیں اس کی پیمیش کرنے کی گنجائز پچیس میلی میٹر تک ہے اس میں بھی دو قسم کے پیمانے ہوتے ہیں ایک صدر پیمانہ مین سکیل اور دوسرا گول پیمانہ تھمبل کہتے ہیں آئیے پیمیش کرتے ہیں یہ کیل کو فسا دیں مایکرو میٹر کے جبروں میں کس دیں اور لاکھ لگا دیں کیل کو نکال لیجئے گا اب دیکھتے ہیں کیل کا خطر کتنا ہے دونوں قسم کے پیمانوں کو غور سے دیکھئے گا غور سے پڑھئے گا یہ نشانات ہیں یہ صدر پیمانہ ہے مین سکیل ہے اس پر صفر سے پانچ تک نشانات آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ گول پیمانہ ہے اور صدر پیمانے پر اوپر ایک دو تین چار پانچ اور نیچے ہر نشان کے درمیان میں ایک نشان ہے صدر پیمانے پر یہ گول پیمانہ ہے اس میں بھی عموماً صفر سے لے کر پچاس تک نشانات لگے ہوتے ہیں اور ہر نشان اشاریہ ایک اشاریہ صفر ایک میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے یعنی گول پیمانہ مکمل گھوما دیا جائے تو اشاریہ ایک میلی میٹر سفر تیہ ہوتا ہے یہاں یہ دیکھئے گا ایک ایک اشاریہ پانچ دو دو اشاریہ پانچ تین تین اشاریہ پانچ چار چار اشاریہ پانچ اور یہ پانچ اوپر ریڈنگ جو ہے وہ ایک میلی میٹر کی اور درمیان میں ریڈنگ جو نیچے ہے وہ اشاریہ پانچ میلی میٹر کی یعنی آدھے میلی میٹر کی تو کل ریڈنگ جو نظر آ رہی ہے وہ پانچ میلی میٹر کی ہے اور اب گول پیمانے کی طرف دیکھئے گا نیچے سے گننا شروع کر دیں یہ بیس ہے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں بیس واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد اکیس اور یہ اس کے بعد بائیس بائیس جو ہے وہ صدر پیمانے کی لکیر کے بلکل سامنے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس کو اشاریہ صفر ایک سے ضرب دے کر ہم گول پیمانے کی ریڈنگ لکھ لیں گے اور پھر صدر پیمانے کی ریڈنگ تھی پانچ میلی میٹر اس میں یہ ریڈنگ جمع کر دیں گے پانچ جمع اشاریہ دو دو میلی میٹر تو پانچ اشاریہ دو دو میلی میٹر اس کیل کا کتر نکلایا ایک اور مثال دیکھئے گا یہ ایک سیلنڈر ہے اسے بھی مایکرو میٹر کے جوڑوں میں کس دیں اور اسی طرح لاک لگا دیں اسے نکال لیجے گا اور اب دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ کتنی ہے صدر پیمانے کو دیکھئے گا صفر سے دس دس کے بعد گیارہ گیارہ اشاریہ پانچ بارہ بارہ کے بعد بھی ایک نیچے والا نشان ہے یعنی بارہ اشاریہ پانچ میلی میٹر ریڈنگ صدر پیمانے پر مکمل ہے بارہ اشاریہ پانچ میلی میٹر اور اب گول پیمانے دیکھئے گا گول پیمانے کا تقریباً بیس جہاں ہنسہ لکھا ہوا ہے یہ صدر پیمانے کی لکیر کے برابر ہے تو بیس کو اشاریہ صفر ایک سے ضرب دی بارہ اشاریہ پانچ جمع اشاریہ دو صفر کل ریڈنگ آ جائے گی بارہ اشاریہ پانچ دو صفر میلی میٹر یہ سلنڈر کا خطر ہوگا بارہ اشاریہ پانچ دو صفر میلی میٹر